اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین امعباد الحمدللہ سفر حج سے آپ سے کوئی دس دن ہو چکے ہیں لیکن فلو کا مجھے جو اٹیک ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی لیکن محرم کی آمد ہے تو چند ایک ضروری باتیں آپ سب کے سامنے سورج بھی اللہ کا چاند بھی اللہ کا تارہ بھی اللہ کے جنوری فروری کا کیلنڈر بھی اللہ کا ہے اور محرم سفر کا بھی اللہ ہی کا ہے لیکن اللہ نے ہمارے لئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ چاند کا کیلنڈر پسند فرمایا اس کی وجہ مجھے پہلی دفعہ نورویج جب میں نورت پول پر گیا نورت کیپ پول تو بہت آگے ہے نورت کیپ پر گیا جہاں وہاں پہلا آخری شہر آلٹا آتا ہے جس کی دس بارہ ہزار کی عبادی ہے اور پھر اس کے بعد کل کل آخر میں نورت کے جہاں زمین ختم ہو رہی وہاں گاؤں آتا ہے وہ مشکل سنام ہے مجھے یاد نہیں رہتا اس کی کچھ ڈیر دو ہزار کی عبادی ہے اب آقی عبادی وہاں پھیلی ہو اوپر نورویج بھی لگ جاتا ہے سوڈن بھی لگتا ہے فنلینڈ بھی لگتا ہے وہاں چاند وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے کیونکہ دو مہینے وہاں جون جولائی سورج نظروں کے سامنے رہتا ہے غروب ہی نہیں ہوتا اور نومبر دسمبر وہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور نظر ہی نہیں آتا میں جب گیا تو اگست کا مہینہ تھا اور سورج چند منٹ کے لئے ڈوبنا شروع ہوا تھا وہاں جا کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی تو عالمی نبی ہیں سارے عالم کے نبی ہیں آپ کو ایسی چیز ہر وہ چیز دے گی جو پورے عالم میں ہر وقت اپلائی ہو سکے سورج کا کیلنڈر اوپر ٹاپ نورت کے جو پول کے قریب علاقے ہیں وہاں فیل ہو جاتا ہے ساؤتھ پول پر میں گیا نہیں ہوں لیکن نورتھ پول کے بالکل قریب پہنچا ہوں تو وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے لیکن چاند کا کیلنڈر وہاں واقعیدہ چلتا ہے چاند نکلتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اور چاند کا نکلنا رات کا پتہ بتاتا ہے اور چاند کا ڈوبنا وہ دن کا پتہ بتاتا ہے تو وہاں پہلی دفعہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی نے ہمیں چاند کا کیلنڈر ہمارے نبی کو دیا چونکہ آپ عالمی نبی ہیں تو آپ کو ایسا نظام دیا گیا جو سارے عالم کے لئے اپلائی ہو سکے یہ تو تھوڑی سی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جو آپ کے سامنے رکھی ہے پھر اللہ تعالی نے محرم سے ہمارا سال شروع کیا ہے یہ بڑا مقدس معینہ شروع سے ہی اور اس میں جو دس محرم کا دن ہے اس کو شہادت حسین نے چار چاند لگا دیئے لیکن یہ اس سے پہلے سے ہی بہت محترم چلا آ رہا ہے دس محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دس محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر سے نکلے اس میں جو جتنے دن بھی اس میں رہے مختلف اس کی روایات ہیں لیکن جس دن آپ نکلے وہ دس محرم تھا دس محرم کو نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی دس محرم تھا دس محرم کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر وہ پار ہوئے اس لئے یہود دس محرم کا روزہ رکھتے تھے جب ہمارے نبی تشریف اللہ مدینہ تو آپ نے دیکھا کہ یہود دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کم روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہماری قوم نے نجات پائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں پر آپ نے کہا خالف اليہود تم یہود کے خلاف کرو وہ ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو نو دس کر لو دس گیارہ کر لو وہ ساتھ فضیلت سنائی کہ آشورہ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں دس محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور پھر سب سے عظیم جو واقعہ ہوا اس نے انسانی تاریخ میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کو کیسے بیان کروں بہرحال میرے احساسات اور جذبات کو الفاظ تعبیر دینے سے عاجز ہیں معافی مانگ رہیں دس محرم میں شہادت حسین نے پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیا اس کے جمال کو اس کے کمال کو اس کے حسن کو کہ باقی سارے قصے اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو گئے اور یہ قصہ اہوت آگے چلا گیا یہ چھوٹے سب سے پہلے چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر لیکن اس چھوٹے سے انہیں نکالا گیا بچایا گیا پھر یہ چھوٹے چلی جناب حضرت عبداللہ پر آپ کے والد ماجد لیکن ان کو اس چھوٹے سے نکالا گیا بچایا گیا یہ چھوٹے مقدر تھی حسین کی گلدن پہ چلنے کے لئے اور پھر ایک سٹھ اجری دس محرم جمعہ کے دن یہ چھوٹے حسین کی گلدن پر چلی اور صرف ان پر نہیں ان کے ساتھ اور ان کے بہتر جان نصار اور سولہ اہل البیت جن کے گلدنوں پہ یہ چھوٹے چلی اور ان کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑے بازاروں میں پھر آئے گئے اور جناب حضرت امام حسین علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد مردود کے سامنے لائے گیا اس کی ہاتھ میں چھڑی تھی تو اس نے ایسے آپ کے ہونٹوں پہ ماری ایسے کر دو تین دفعہ کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی ایسا دمکتا چمکتا مسکراتا چہرہ ہو تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماتے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا لے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ سواقعہ نے اس دن کو بہت بلند کر دیا بہت انشہ کر دیا اور آگے بھی ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے الحاقتم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ اور القارعتم القارعہ وما ادراکم القارعہ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ وفا اذا جاءت الطامة الكبرہ وفا اذا جاءت الساخہ اور فا اذا نفخ فی السور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة فیوم اذن وقعت الواقعہ وانشقت السماء فیوم اذن واہیہ قیامت کا دن یا انہم جرونہ البریب وعیدن ونراہ قریبا تم اسے دور دیکھتے ہو اللہ کہتا ہے میں اسے قریب دیکھتا ہوں يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُكَ الْمُحْلُ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعَحِمُ آسمان تلچھٹ بن جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے دس محرم کے لئے ایک بہت بڑا واقعہ بچا کے رکھا گیا ہے جمعہ کے دن دس محرم کو قیامت قائم ہوگی غالباً اسی دن اٹھایا جائے گا اس کا مجھے میں پھر عرض کرتا ہوں مجھے پورا یاد نہیں کچھ یاد پڑتا ہے کہ اسی دن اٹھائیں جائیں گے تو اللہ تعالی نے ہمارے سال کی ابتداء عجب طریقے سے کی ہے باقی لوگ نیو یئر مناتے ہیں اکتیس دسمبر کو سارے سال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کا مجموعہ ایک رات میں کر دیتے ہیں اور بڑے درد اور دکھ سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں کہ امت محمد بھی ایسے ہی سال مناتی ہے جیسے غیر مناتے ہیں جیسے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کاہے کی خوشی کس بات کی خوشی زندگی تو ایک سال گھٹ گئی گردش دورانے ایک سال چھرا لیا بارہ مہینے چھرا لیے تیس دن چھرا لیے باون ہفتے چھرا لیے ہر دن کے چوبیس گھنٹے ہر گھنٹے کے ساٹھ منٹ ہر منٹ کے ساٹھ سیکنڈ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہم ایک سال اور قبر کے قریب چلے گئے دنیا دور چلی گئی آخرت قریب آگئی پھر ساری دنیا میں مستی غفلت ناج کانا فہاشی زنا پوری دنیا کے فائف سار ہوتلز میں اس دن کمرہ نہیں ملتا اچھ میرا اللہ کبھی تو اپنی دردی کو اس غلازت سے صاف کرے گا اور ایک پیارا خوبصورت ماحول دنیا دیکھے گی اس میں عزت بھی ہوگی ناموس بھی ہوگی خیر میں تو محرم کی بات کر رہا تھا ہمارا سال رونے دونے سے شروع ہوتا ہے یہ ستائیس سفر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فارسی نے زخمی کیا اور تین دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی انتیس یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی تو ہمارے سال کے ابتداء ایک ایسی بڑی شخصیت کی شہادت کی یاد دلاتی ہے ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ مرید ہیں طلبکار اور عمر رضی اللہ عنہ کو طلب کیا گیا وہ مراد ہیں ایک ہی شخص ہیں جو مراد ہیں اللہم اعز الاسلام بے اہد العمرین و بے عمر امن الخطاب خاصتاً بدھ قرات کو یہ دعا مانگی تھی اپنے اور جمرات کو عمر اسلام لے آئے تھے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیں دو عمر میں سے ایک کے ذریعے اور خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے اور پھر ایک سٹھ ہجری میں کرولا کا واقعہ ہوا جس نے مظلومیت کی آخری داستان لکھی اور ظلم کی بھی آخری داستان لکھی نہ ایسا ظلم کبھی آئندہ ہو نہ ایسے اہل بیت آئیں گے ظلم تو ہر دور میں رہا مقدار کے اعتبار سے اس سے بڑے بڑے ظلم ہوئے چنگیز قان نے چالیس بڑے بڑے شہر صفحہ ہستی سے مٹا دئیے کروڑوں انسانوں کو کھوپنیاں اڑا کے مینار بنایا دئیے لیکن کیفیت کوالیٹی کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے نواسہ رسول تو پھر کوئی نہیں تھا نہ کہیں اور نواسہ رسول کی اولاد اور نواسہ رسول کے بھائی اور بیٹے اور بھتیجے اور دوسرے نواسہ رسول کی سگی اولاد قاسم ابو بکر عبداللہ حسین کے بیٹے عبداللہ علیہ الاکبر علیہ الاسغر یہ تو دوبارہ نہیں آئیں گے ان پر تلواریں چلیں انہیں زبا کیا گیا قاسم کو لٹا کے زبا کر دیا ہے کوفی نے اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے حسین قاسم بن حسن تھے جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے آواز لگا یا عمہ آئے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زخموں سے چور تھے زخمی شیر کی طرح جھپٹے لوہی کی دیواروں کو چیرتے ہوئے جب پہنچے تو فتیجہ اپنے نانا کے پاس جا چکا تھا ایڈیاں ان کی زمین پر اس وقت وگڑ رہی تھیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا فتیجے آج تیرا چشا کتنا بے بس ہے کہ آج تیری فریاد کے باوجود تو تیری مدد کے لیے نہ پہنچ سکتا رب نے ان کو اٹھایا اور سینے سے چمٹا لیا اور دونوں بازوں میں ایسے بھینچ لیا ان کی لاش کو لے گئے پیچھے جہاں اہل البیت کی لاشیں پڑی تھی ان کے ساتھ ان کو بھی لٹا دیا تو ایسے شہزادے کہاں سے آئیں گے ظلم تو بعد میں بھی بڑے ہوئے ہر دور میں فیرون بھی آتے رہے ظالم بھی آتے رہے لیکن خانوادہ رسول میں نواسے کہاں سے آئیں گے نواسوں کے اولاد کہاں سے آئیں گے اور ایسے وہ بہتر جان نصار کہاں سے آئیں گے کہ دھرتی نے ایسے وفادار کم ہی دیکھے ہوں گے تو بس محرم ہم نے اسے صرف رونے دھونے کا دن بنا دیا ہے یقیناً رونے دھونے کا دن ہے لیکن یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو رازی کرنے کے لیے موت کی اکھیل کھیلنا بھی کامیابی ہے آج کل ہم پیسے پہ بکیوں ہیں چیزوں پہ بکیوں ہیں کرسیوں پہ بکیوں ہیں اہدوں پہ بکیوں ہیں شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے ان کو بھی سمجھ دے پرنہ امت متفق ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا لوگ یزید سے بھی کوئی لوگ ایسے بھی ہیں یزید سے پیار کرتے ہیں تو امام احمد بن حمبر نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے یہ اہل السنت کے امام ہیں احمد بن حمبر میں یہ ان کی بات نکل کر رہا ہوں کہ کیا آخرت اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن حیرت کی بات ہے کام سارے وہی کرتے ہیں جو وہ کر گئے کرسی کے لیے ظلم بڑھاتے ہیں ایمان بھی بیچتے ہیں ضمیر کو بھی بیچتے ہیں محرم آتا ہے تو روت حسین کے لیے ہیں کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں نوحہ اہلِ بیت کا پڑھتے ہیں کام شمر والے کرتے ہیں ابنِ زیاد والے کرتے ہیں جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی اپنے معصوم بچوں کو زبا کروانے کی کیا ضرورت تھی اپنے خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی چنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں جسے اپنانا پڑتا ہے تب جا کر یہ راستہ تیہ ہوتا ہے اللہ ہمیں اہلِ بیت کی قربانی کی قدردانی کی توفیق اطاف فرمائے اس سے عظیم کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے اس سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے جب وہ قربان ہو گئے تم اتنا ہی کر دیں رشوہ چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑ دیں ظلم چھوڑ دیں جوہ چھوڑ دیں چوری چھوڑ دیں زنا چھوڑ دیں قتل چھوڑ دیں ڈاکے چھوڑ دیں ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں حرام کمانا چھوڑ دیں ملاوٹ چھوڑ دیں کھوٹ چھوڑ دیں ماں باپ پر ظلم چھوڑ دیں بیویوں پہ زیادتی ظلم چھوڑ دیں کسی کا حق نہ مار اللہ ہمیں عمل کی توفیق